بسم اللہ الرحمن الرحیم افغانستان کی کچھ خواتین ہیں جو پندرہ بیس سال سے اس علاقے میں رہ رہی ہیں راولا کوٹ آزاد کشمیر میں انہوں نے اپنے ہاتھوں سے یہ کشیدہ کاری کی ہے گیلے کا ہار ماتھا پٹی جمکے پیرس اور اس طرح کی بہت سارے آئیٹمز تھے چند ایک آئیٹم پہ آج ہمیں لوگ ڈسکس کریں گے اور آپ خود دیکھیں گے کہ وہ کتنا میند کرتی ہیں اور کتنی خوبصورتی سے ان ڈیزائن کو بناتی ہیں آج ہم ان خواتین سے خود بات کریں گے کہ ان چیزوں کو بنانے کے لیے ان کو کتنا ورن وقت ترکار چاہیے ہوتا ہے اور اس پہ کتنی لاغت آتی ہے اسلام علیکم یہ ہار جو نظر آ رہے ہیں آپ اس کو پینا کے دکھائیں اس کو گلے میں اسی طرح پہنتے ہیں یا اس کی سیلائی کرتے ہیں یہ نہیں اس طرح پہنے کرتے ہیں تو یہ موتیوں کا خالص موتیوں کا بنا ہوا ہے جی جی اس کو بنانے کے لیے آپ کو کتنا ٹائم چاہیے ہوتا ہے اس کو بنانے کے لیے میں تقریباً ایک ہفتہ چاہیے ہوتا ہے ایک ہفتے میں بنا لیتے ہیں جی بلکل اس کی بنانے کا طریقہ کیا ہے ہم پہلے ایک سوئی کو لیتے ہیں اس میں یہ موتیوں لائے کے چھوٹے چھوٹے موتیوں تھے ہیں ان کو ڈال کی داگی سے داگی سے لائے گھتے ہیں تو اس کو آپ صرف اپنے گھر کی ضروریات کے لیے بناتے ہیں یا بیچتے بھی ہیں جی بیچتے بھی ہیں اگر کوئی ڈیمانڈ کہہ رہے تو آپ اس کو بنا کے دے دیتے ہیں چھوٹے بچوں کیوں بناتے ہیں اور بڑوں کے بھی تو اس ایک ہار کو بنانے کے لیے آپ کو کتنے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے اس کے لیے ہمیں تقریباً دو آزار تو چاہیے دو آزار میں یہ بن جاتا ہے ہمیں کیا ہے یہ ماتھا پٹی ہے اچھا یہ ماتھا پٹی ہے میں نے سوچا یہ گہلے کا ہار ہے نہیں نہیں یہ ماتھا پٹی ہے اچھا ماتھا پٹی بھی آپ ڈیمانڈ پر بنا کے دیتے ہیں یہ کیا چیز ہے یہ جھنکیں یہ ریکھیں یہ ایک الک قسم کا ہے اور دوسرا الک یہ ہم لوگوں کے پسند سے جو لوگ بتاتے ہیں کہ ہم ایسے بنا کے دیتے ہیں اور ہم اسی طرح بیندے ہیں اچھا یہ کانوں کے جھنکیں ہیں یہ ویزنی نہیں ہوتے نہیں نہیں اچھا یہ آپ لوگوں کے شادی بیاں میں استعمال ہوتے ہیں آپ لوگ خود بھی اس کو پہنتے ہیں اچھا آپ کے پاس یہ سیمپل ہے یا اور بھی کوئی سیمپل ہے اور بھی بہت سارے یہ بھی آپ ڈیمانڈ پر بنا کے دیتے ہیں یہ کیا چیز ہے یہ پراندہ ہے اسے ہم سیمپل اس طرح بھی لگا سکتے ہیں اور دوسرے پراندوں کے ساتھ بھی چھوڑ کر لگا سکتے ہیں بالو کے ساتھ بھی لگا سکتے ہیں اور جو دوسرا بزار میں پراندہ ملتا ہے اس کے ساتھ بھی اس کو اٹیچ کر کے لگا سکتے ہیں یہ بھی تو بہت خوبصورت ہے یہ کیا چیزیں ہیں یہ بھی موتیوں سے بنا ہوئے ہیں یہ بھی بہت خوبصورت ہے دوسرا دکھائیں اچھا یہ سیمپل کے طور پر آپ نے لیا ہے اس کو بیڑے سائز میں بناتے ہیں یہ بھی موتیوں سے بنا ہوئے ہیں یہ بھی دونوں بہت خوبصورت ہیں یہ بھی آپ ڈیمانڈ کے طور پر بنا کے دیتے ہیں آپ سب کی چیزیں دیکھ کے بہت خوشی ہوئی ہے کہ ان سب چیزوں پر آپ لوگوں نے بہت محنت کی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو آپ لوگوں کو مزید کام کرنے کی توفیق دے اور آپ کی اس کام میں برکت دے ہم سب لوگوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ ایسے خواتین کی اوصلہ افسائی کہہ رہے ہیں ان سے یہ چیزیں خریدیں تاکہ وہ اپنے گھر کے نظام کو اچھے طریقے سے چلا سکیں اور مزید بہتری کی طرف بیٹھ سکیں بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا اللہ حافظ